اور ان کی چار چیزیں محفوظ چھے چیزیں محفوظ رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس اہل ناجران آئے اور اہل ناجران نے احد کیا تو ان کو یہ عیسائی تھی اہل ناجران تو ان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا حفاظت کے چیز کے اتنی چیزوں کے ہم ذمہ داری لیتے ہیں کیا ہے سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ناجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناجران کے عیسائی سے صلح کی کہ ان کے گرجہ کو نہیں گرائے جائے گا مندر کو نہیں گرائے جائے گا کنیسہ کو نہیں گرائے جائے گا یہودیوں کے عبادت خانہ کو نہیں گرائے جائے گا کسی کے بھی عبادت خانہ جو پہلے سے موجود ہو اسلامی حکومت میں گرائے نہیں جائے گا ان کے گردہ دھرک نہیں گرائے جائے گا اور دین سے اس کو فطرے میں نہیں ڈالا جائے گا دین زہدہ نہیں جائے گا یہ دو چیزیں ہیں ان کے لئے اور آگے حدیث ہے کہ حدیث یہ ہے کہ ان کے لئے ہم جنگ کریں گے اور یہ چھے چیزیں محفوظ رہیں گی ذمہ تو محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اموالہم ان کا مال محفوظ رہے گا وَاَنْفُسَهِمْ ان کی جانği محفوظ رہے گی وَمِلَّتِهِمْ ان کا مظه محفوظ رہے گا یہ کتاب الخلاج اللہ速ی یوسرپ میں ہے سفحہ نمبر ایٹ ایسی فائیب ہے وَمِلَّتِهِمْ ان کا مظہ محفوظ رہے گا یہ جو ان کو خدرہ ہے کہ اسلامی حکمت آیا گا کہ ان کو ہندویت سے ختم کر دیا جائے گا اسلامیت سے ختم کر دیا جائے گا عیسائیت سے قتم کرتا ہے ایسا نہیں ہے ان کے مذہب کا ذمہ ہے کہ ان کے مذہب کو نہیں چھڑیں گے اور وہ عشی رتیم ان کے خاندان کو نہیں چھڑیں گے وہ بی اے ہیم یہاں بھی ہے کہ ان کے گر جا گھر رکھونے کی رہیں گے تو تین چیزیں ہیں ٹیکس کم لیا جائے گا ایک بہت کم ہے دھائی پرسنٹ ہے ان کے گر جا گھر محفوظ رہیں گے ان کی مندریں محفوظ رہیں گے ان کا کنیسہ محفوظ رہے گا تو ان کا دین محفوظ رہے گا اور جان مال تو محفوظ ہی رہے گا اس لئے ہندو بھائی کو اسلامی حکومت آنے کے بعد ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو یہ پتہ جائے جائے کہ اتنی حفاظت اسلام میں ہے تو وہ تو آج کہے گا کہ آج ہی تم اسلامی حکومت قیم کر لو آج ہی تم اسلامی حکومت قیم کر لو ان لوگوں نے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے تو ٹیکس ڈال ڈال کر کے اور ظلم کر کے ہمیں پریشان کر کے رکھا یہ وہ کہیں گے اور پچھلے دمانے ہم ایسا کیا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ سب چیزیں بیان نہیں کیا ہے اسلامی حکومت جب یہ سے ابھی قریب کے دمانے میں جو حکومت کرنا چاہتے ہیں اسلامی حکومت وہ ان چیزوں کی ریائت نہیں کرتے ہیں یہ چیزیں غیر مسلموں کو نہیں دیتے ہیں اس لئے بچاروں کو ان کو ڈر ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈر کو بھی ختم کروائے اور ان کو کہو کے دعا کرے کہ اسلامی حکومت وہ جو قرآن اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ تمہارے نظران کو دیا ہے وہ قائم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے تحفیق عطا فرمائے میں سمجھن کاسم بڑھ رہا ہوں مانچشتر انگلیٹ سے